سامنے دیئے گئے نشان سے کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال ہمارے پاس لازمی اشارے کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی بنی ہوئی ہے بڑی گاڑی جس کے نیچے تیر بناوا ہے ایک آگے جا رہا ہے ایک پیچھے جا رہا ہے تو نو لکھا ہوئے بھی نو میٹر سے زیادہ لمبی گاڑی اس جگہ پہ نہیں جا سکتی اس سے اوپر کی گاڑی اس جگہ پہ منع کی گئی ہے تو یہ بنتا ہے تیس فٹ اس کی پہلے آپشن دیکھ لیں جی نو میٹر سے زیادہ چوڑی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے دوسری اوپشن دیکھیں گے نو میٹر سے زیادہ لمبی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں آن لین ہم ٹیسٹ دیں گے موبیل ایب پہ ابھی میں جو ٹیسٹ دینے لگا ہوں ڈریونگ لیسنس وہ ہے ال ٹی وی یہ تیسری اوپشن آپ دیکھیں گے ال ٹی وی ڈریونگ لیسنس ہے تو اس کا میں ابھی آن لین ٹیسٹ دے رہا ہوں اپنے موبیل پہ پہلا پیج ہمارے پاس جو ہوتا ہے اس طرح کا آجت ہے اوپشن سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اردو میں ٹیسٹ دینے کے لیے آپ اردو سیلیکٹ کریں گے انگلیش میں دینے کے لیے انگلیش سیلیکٹ کریں گے میں ابھی اردو میں ٹیسٹ دینے لگا ہوں تو میں پہلی اوپشن سیلیکٹ کروں گا اردو میں سامنے دیئے گئے نشان سے کیا مراد ہے پہلا سوال ہمارے پاس آیا لازمی اشارے کا آپ دیکھ سکتے ہیں گول دائرے کے اندر جو کہ رائٹ سائیڈ پہ آپ کو تیر دکھائی دیرہ مڑتا ہوا تو اس کو کٹا گیا ابھی آپ دائیں طرف نہیں جا سکتے رائٹ سائیڈ پہ مڑنا منع ہے تو اس کی اوپشن دیکھ لیں جی بائیں رو کیے دائیں طرف مڑنا منع ہے تیسری اوپشن دائیں مڑ سکتے ہیں تو میں ابھی دوسری اوپشن اس کا جواب دوں گا دائیں طرف مڑنا منع ہے اس جگہ پہ سامنے دیئے گئے نشان سے کیا مراد ہے دوسرا سوال ہمارے پاس لازمی اشارے کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی بنی ہوئی ہے بڑی گاڑی جس کے نیچے تیر بناوا ہے ایک آگے جا رہا ہے ایک پیچھے جا رہا ہے تو نو آن لکھا ہوئے بھی نو میٹر سے زیادہ لمبی گاڑی اس جگہ پہ نہیں جا سکتی اس سے اوپر کی گاڑی اس جگہ پہ منع کی گئی ہے تو یہ بنتا ہے تیس فٹ اس کی پہلے آپشن دیکھ لیں نو میٹر سے زیادہ چوڑی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے دوسری آپشن دیکھیں گے نو میٹر سے زیادہ لمبی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے دوسری آپشن اس کا جواب ہے تیسری آپشن دیکھ لیں بڑی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے تو ابھی میں دوسری آپشن اس کا جواب دے رہا ہوں نو میٹر سے زیادہ لمبی گاڑیوں کا داخلہ منع ہے اس جگہ پہ نہیں جا سکتی لازمی اشاروں کا سوال ابھی ہم آن لین ٹیسٹ دے رہے ہیں لٹی وی کا تو میں دوسری آپشن اس کا جواب دے رہا ہوں سامنے دیئے گئے نشان سے کیا مراد ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں لازمی اشاروں کا پھر سے سوال ہے جو آپ سامنے تصویر دکھائی جاری ہے اس میں ایک پیدل شخص چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کو کٹا گیا ہے بھی پیدل اشکاس کے گزرنے کا داخلہ اس جگہ پہ منع ہے یا چلنا منع کیا گیا ہے تو اس کی آپشن دیکھ لیں جی پیدل اشکاس کا داخلہ ممنوع ہے دوسری آپشن پیدل اشکاس کے گزرنے کا راستہ تیسری آپشن زیبرا کراسنگ تو پہلی آپشن اس کا جواب ہے پیدل اشکاس کا داخلہ ممنوع ہے اس جگہ پہ منع کیا گیا ہے کہ اس جگہ پہ پیدل نہیں چل سکتے تو میں ابھی پہلی آپشن پہ اس کا جواب دے رہا ہوں ابھی جو ہمارے پاس سوال آیا یہ بھی لازمی اشارے میں ہے پیل لکھا ہوئے اس کو کٹا گیا ہے پارکنگ کرنا اس جگہ پہ من ہے تو پہلے ہم اس کی آپشن دیکھ لیں پارکنگ دوسری آپشن پارکنگ ممنوع ہے تیسری آپشن رک جائے تو یہ سادہ ذبان میں آپ کہیں گے تو پیل لکھا ہوئے اس کو کٹا گیا پہ آپ گاڑی پارک نہیں کر سکتے جس جگہ پہ یہ بورڈ لگا ہوتا ہے اکثر سرویس لائن میں یا روڈ کے سائیڈوں پہ بورڈ لگا ہوتا ہے کہ پارکنگ نہیں کر سکتے پارکنگ اس جگہ پہ من ہے تو میں ابھی دوسری آپشن اس کا جواب دے رہا ہوں پارکنگ ممنوع ہے اس جگہ پہ ابھی ہمارے پاس جو سوال آیا یہ احتیاطی اشاروں میں سوال ہے کہ آگے ائرپورٹ آ رہا ہے کیونکہ اس تصویر میں آپ دیکھیں گے آپ کو جہاد بناوا دکھائی دے رہا ہے تو آپ کو یہ احتیاطی اشاروں میں بتایا جا رہا ہے آگے ائرپورٹ ہے اس کی آپشن دیکھ لیں ائرپورٹ دوسری آپشن پتنگ تیسری آپشن ہوای اڈا بند ہے تو ابھی ہم پہلی آپشن اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ائرپورٹ احتیاطی اشاروں کا سوال ابھی ہمارے پاس جو آیا ہے یہ دیکھتے ہیں آپ گاڑی جو ہے ڈلان سے نیچے اتر رہی ہے تو آگے آپ کو بتایا جا رہا ہے ابھی خطرناک اترائی ہے رفتار کم کریں احتیاط سے گاڑی چلائے چھوٹے گروہ میں گاڑی چلائیں احتیاط کریں احتیاطی اشاروں میں خطرناک اترائی کا ٹریفک سین ہے پہلے آپ اس کی آپشن دیکھ لیں پہلی آپشن خطرناک اترائی دوسری آپشن سڑک پر فیس لیں تیسری آپشن تیز چڑھائی تو ابھی میں پہلی آپشن اس کا جواب دے رہوں خطرناک اترائی کا ٹریفک سین سامنے دیئے گئے نشان سے کیا مراد ہے پھر سے احتیاطی اشاروں کا سوال ابھی ہمارے پاس آیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے احتیاطی اشارے میں تصویر بنی ہوئی ہے جو کہ پیدل اشکاس کے گزرنے کا راستہ مطلب ہے کہ راستہ یا جگہ کہہ سکتے ہیں تو پہلے اس کی آپشن دیکھ لیں بچوں کے گزرنے کی جگہ دوسری آپشن ہے پیدل اشکاس کے گزرنے کی جگہ تیسری آپشن بس ٹاپ تو یہ ہے جی پیدل اشکاس کے گزرنے کی جگہ جس جگہ پہ بچوں کے گزرنے کی جگہ ہوتی ہے اس جگہ پہ اس طرح کی دو تصویر بنائی جاتی ہیں ایک چھوٹی ایک بڑی تاکہ محسوس ہو اشارے میں کہ یہ بچے سڑک پار کر رہے ہیں تو ابھی ایک تصویر بنی ہوئی ہے تو یہ ہے پیدل اشکاس کے گزرنے کی جگہ سامنے دیئے گئے نشان سے کیا مراد ہے لازمی اشاروں میں سوال موٹسیکل بنا ہوئے اس کو کٹا گیا ہے تو ظہری بات ہے موٹسیکل کا داخلہ منع ہے اس جگہ پہ موٹسیکل آگے نہیں جا سکتا تو اس جگہ پہ منع کیا گیا ہے تو ابھی اس کی آپشن دیکھنے پہلے موٹسیکلوں کا داخلہ ممنوع ہے دوسری آپشن سیکل کا داخلہ منع ہے تیسری آپشن داخلہ بند تو ابھی ہم پہلی آپشن پہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ موٹسیکلوں کا داخلہ ممنوع ہے اس جگہ پہ سامنے دیئے گئے نشان سے کیا مراد ہے سپیڈ لیمٹ کا ٹرافک سین ہے ابھی لازمی اشاروں میں ابھی ہم آن لین ٹیسٹ دے رہے ہیں ال ٹی وی کا ٹیسٹ تو یہ ہے جی ہمارے پاس سوال لازمی اشاروں کا سوال پہلی اپشن دیکھیں حد رفتہ دوسری اپشن اگلے شہر کا فاصلہ تیسری اپشن سڑک کی چوڑائی تو یہ اس اشارے میں پچاس لکھا ہوئے کئی ایم تو یہ بنت ہے پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ تیز آپ گاڑی اس جگہ پہ نہیں چلا سکتے تو اس کا آسان جواب ابھی ان تین اپشن میں تو آپ دیکھیں گے پہلی اپشن حد رفتار حد رفتار لیمٹ کا ٹرافک سین ہے یہ اس سے آپ زیادہ تیز گاڑی نہیں چلا سکتے شورٹ جواب اس کا حد رفتار لکھا ہوا ہے تو ابھی ہم پہلی اپشن پہ اس کا جواب دیں گے حد رفتار سامنے دیئے گئے نشان سے کیا مراد ہے احتیاطی اشاروں کا سوال ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی جو ہے اس کے ٹیروں کا نشان پہلے کدھر تھے پھر بعد میں کدھر آپ گاڑی کدھر جا رہی ہے تو یہ ہے فسلنے والی سڑک مطلب کہ جس سڑک پہ ابھی ہم جا رہے ہیں اس سڑک پہ آگے فسلن ہے تو احتیاط کریں گاڑی کی رفتار کم کریں تو پہلے اس کی اپشن دیکھ لیں سڑک کے کنارے نرم ہے دوسری اپشن سڑک پر گڑا ہے تیسری اپشن سڑک پر فسلن ہے مطلب ہے کہ جس جگہ پہ سڑک پر فسلن ہے تو یہ اشارہ بنا دیا گیا ہے کہ آپ نے گاڑی کی رفتار کم کرنی ہے اور احتیاط سے گاڑی چلانی ہے تیسری اپشن پہ میں جواب دے اور ان سڑک پر فسلن ہے سامنے دیئے گئے نشان سے کیا مراد ہے پی لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے تیر بنایا ہے جو کہ لیف سیٹ پہ آپ کو اشارہ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ یہ جی پارکنگ جو ہے نا وہ بائیں طرف ہے لیف سیٹ پہ پارکنگ ہے تو اس کی اپشن دیکھ لیں جی پارکنگ بنا ہے بائیں طرف پارکنگ کریں اور تیسری اپشن پارکنگ تو ابھی ہم اس کی اپشن پہ جواب دیں گے بائیں طرف پارکنگ کریں معلوماتی اشاروں کا سوال تھا یہ ابھی یہ دوسری طرح کے سوال آگیا ہے جن میں سے ہمیں ایک اپشن سیلیکٹ کرنی ہوگی جواب کے طور پہ ہمارے پاس تین سے چار اپشن ہوتی ہیں تو دیگر خطرات کا اشارہ کونسا ہے پہلی اپشن آپ دیکھیں گے تو رکنے کا اشارہ ہے بھی راستہ دیں رکیں دوسری اپشن دیکھیں آگے خطرہ ہے تیسری اپشن میں دیکھیں گے دیگر خطرات کا ٹریفک سین ہے چوتھی اپشن کوئی رکاوٹ نہیں راستہ صاف ہے تو ابھی ہم تیسری اپشن اس کا جواب دیں گے دیگر خطرات کا ٹریفک سین اسی کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ویڈیو پسندے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے اوکے اللہ حافظ تیسری اپشن پہ میں ابھی جواب دے رہوں احتیاطی اشاروں میں دیگر خطرات کا اشارہ